بھائی پرکاش شرمہ بھائی عسین وکار ایک بھائی بھائی عسین وکار عسین وکار امید بھائی عسین وکار ارہے اسے سیکھ لینے ورطمان میں جیتے ہوئی بھوششی کی تنٹا کرنی چاہیے بھوششی دیش کا جو مجھے دکتا ہے بھوششی ہمارا بڑھتاوہ دیش ہے اور ہمارے دیش میں نشریت روپ سے اس تائم سامپردائک سوہرد کی جروت ہے اور سامپردائی سوارت کو بنانے کے لیے ہم دو راشتے دل ہیں کانگریس اور بی جی پی ہم دونوں کا دعیت زیادہ بدتا ہے سامپردائی سوارت بنانے کے لیے جو بشمندیو پریشت ہے یا بجرنگ دل ہے یا کہنا اس کا درگا واہینی ہے یہ سب کہنا اس کا بشمندیو پریشت کے لوگ باگ بنا رکھے ہیں لیکن میں نے ابھی بحث میں کہا تھا کہ ایک ہزار سال پہلے کا اتیاس اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے آتتائی آئے آکرمکاری آئے جنہوں نے ہندوستان کو لوٹنے کا کام کیا اور بہت زیادہ اتیچار کرنے کا کام کیا اس کے بعد بھی ہندو تو ختم نہیں ہوا ہندو درشن ختم نہیں ہوا ہندوستان ختم نہیں ہوا تو میں بہت مطمئن ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ہندو کو ہندوستان کو کوئی بھی ختم نہیں کر پائے گا یہ دھرم آدھی ہے اور آدھی تک رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے دیش میں آج ایک پندرہ پرسنٹ جنگ زنکیہ جو ہے یا اٹھارہ پرسنٹ جنگ زنکیہ جو ہے وہ مسلمان ہے اخلیت کے لوگ باغ ہیں کیا ہم لوگ باغ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے کیا اخلیت میں اپی جب دور کلاب صاحب نے مسائل دینے کا کام نہیں کیا اور آپ اتیاس کائینے سے اگر دیکھیں گے اتیاس کائینے میں جھاگنے کا کام کریں گے تو اطول جی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے منائی زنگ کے میدام ایت تک بانگاو کے شیراس سے عبدالعبی تک ہم سے وفا کی مانگے جدت تو دیکھیں گاندھی کے کاتلوں کے ہمت تو دیکھیں تو یہ نوپت کا جانے انہوں نے اتیاس پڑا نہیں ہے وشندر پریشتہ کام سرو سے لے کر کے چندہ اکھٹا کرنے کا کام اور چندہ کا حساب دنے کا کام رہا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ رام مندر کے نام پر جو انہوں نے بانوے سے لے کر کے اب تک چندہ اکھٹا کیا اس کا حساب کس کو دیا تو بتائیں ماندر کی بات جو کر رہے ہیں میں ایک بانتا ہوں فاغیس پارٹی یہ مانتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو شاید شاید میں کہہ سکتا ہوں شاید اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وشندر پرشت کہی نہ کہی کہنا اس کا بھارتیلتہ پارٹی سے پرشت پرابت کرتی ہے تو ہیدر نے چیز سے کہنا چاہوں گا کہ شاید بی جے پی بھی اس فیصلے کو ماننے کا کام کرے گی اور کیونکہ بی جے پی کی مینیفیسٹوں میں سیکھولر اکورٹ استعمال کیا گیا ہے یا تو بی جے پی سیکھولر سب دھتا ہے وہاں سے کہنام اس کا اپنے مینیفیسٹوں سے اب وہ اپنے یہ بات کانسٹیوشن سے کانسٹیوشن سے مینیفیسٹو سب دھتا ہے گی تو ماندنے کی سام کرنا ہے کہ بی جے پی تیاغی جی دیکھتے جی یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس دیش میں جتنے بھی دل آپریٹ کر رہے ہیں وہ سیکھولر ہیں جی کسی بھی دل کی جو کانسٹیوشن اور جو اس کے پراغان ہیں تو کو ہردر ایران دکھیج جی اور بی جے پی کی لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا تو بش وندو پرشت جو سامپردکتہ کی بات کرتی ہے اس کو آپ لسون کریے منع کریں کہ ہمارا کوئی مطلب دیوں سے میں صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے بھائی راجیب تاگی آپ میرے بگل میں بیٹھیں اس لیے آپ سے بات کرنے مزا آ رہا ہے سوالیں پوچھوں گا آپ سے راجستان میں کانگریس پارٹی نے جب امیدواروں کے چائن کے لیے جو فارم دیے اس فارم میں آپ نے جاتی دھرم شکر مذہب اور کس دھارمی گروہ کا کتنا سمتھان آپ کے پاس ہے یہ ساری باتیں کیوں پوچھیں دیکھیں آپ کے بعد کوئی فارم ہوگا دیکھیں میرے پار جو فارم سے ہے سواب کنی جائے پل جی پہلے بھی جواب دے چکا آپ نے کوئی لٹھائی ہے آپ نے سواب دے چکا ہوں اور اس پر جواب دے چکا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے کبھی جاتی دھرم کی بات نہیں کی اور کانگریس پارٹی نے اگر پوچھا ہے تو سرے اچھی پوچھئے کہ آپ کے پیچھے آپ کے اوپر کوئی اپرادی مقدمہ تو نہیں ہے جاکہ رکھ دیوشکو لے کر کے دھرمی گروہ کا مقدمہ پرم بھی لیجے یہ پوچھنے دھرم کی کانگریس پارٹی کہ آگی جی اتنا دور چلائیں کہ میرے سٹوڈیو کی دیواریں ہل رہی ہیں آپ کو جواب ہے پہلے شو میں بھی دے چکا ہوں کانگریس پارٹی نے اپنے اپنے اس پیپر میں صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ کے ورود کوئی جاتی ویدویش پھیلانے کا مقدمہ یا دھرمی کنمات پھیلانے کا مقدمہ دیکھیں سرے نہیں نہیں آپ بتائی نا ہر چیز پر آپ چیز پر آپ چیلنج کرتے تیابی جی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ابھی بلکل نہیں دیکھیں سنجھے کانگریسیوں کے دوارہ بھرے جانے والے جس فارم کو راجستان میں کانگریس کی اکائینیں بانٹا ہے جو کلپ ہے ویڈیو کلپ وہ مگائی جائے آپ کی پسٹل ہو جاتے ہیں اور پسٹل ہونا بری بات ہے میں آپ سے بلکل اگر آپ سے کہتنا چاہتا ہوں پسٹل نہیں ہونا چاہتا میں آپ کو اس پر بتائینا چاہتا ہوں اگر آپ کو اس پر چینے اگر جاتی ہے اگر پسٹل ہونا چاہتا ہوں اکہ پڑھے تو پرسید رہے ہوں باقی پینچ بھی بیٹھ بیٹھ باقی کہ میں اکو کلپ مگا رہا ہوں رہا ہوں تو پرسید رکھ لیتے ہیں مگا رہا ہے میں اس کلپ کو مگا رہا لیجے تھوڑا تھوڑا دھر رکھیں اتنی کچھ جلدواز دی ہے میں اس چینل کے لیے آنا آپ پریشان ہو جاتا ہے تیادی جی یہ آپ پریشان ہو جی شرمالی روز کو فرقہ پوستہ تیادی جی آن روپاک دیش کو جبائیت کر نچاتے ہیں تیادی جی یہ جو ایک اینالتی ہاں پر کھلا رہے ہیں آپ کب لوگ میں اس طرح سے سکتا ہاں جی نہیں بہا سکتا تیادی جی یہ آپ پی فیس بک پہ آ رہا ہے رادی تیادی جی یہ نا فیدھان سبا ہے یہ نا لوگ سبا ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ کا جو آچرہ ناج ہے راجیب تیادی جی وہ کم سکم ایک سمدھ رب بحث کے لیے انکون نہیں ہے بلکل انکون ہے اگر آپ بے برطلگی تک نہیں کریں گے تو میرا جواب بھی اسی طرح سے ہوگا راجیب تیادی جی آپ میرے عتیتی ہیں سممانت ہیں راجیب تیادی جی آپ تک نہیں کریں گے راجیب تیادی جی آپ کے ساتھ آئی سے کنٹریری نہیں کر سکتا آپ اتیتی دیو بھوا کی اس پرمپرا میں مجھے رہنے دیں اس دائرے مجھے رہنے دیں اور اس شو کا سنچالک میں ہوں اس شو کا سنچالک میں ہوں تو اس شو میں تواسر میں پوچھنگا اتیتی کو دے مانی رہے آپ تو اتیتی کو دانو مان رہے ہیں اگر اگر اتیتی کو دیوتو جو میں دے رہا ہوں وہ کم لگ رہا ہے تو اس کی مرجی ہے وہ دیوتو واپس کا سکتہ ہے دیوتو دالسہ نہیں ہے میں نے کلپ منگا لینا آپ لگتا راہت کلپ تک بولیں گے اور باقی لوگوں کو بولنے نہیں دیں گے مرانا کاری بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کام نہیں بولیں گے اب بولیں آپ نہ بولیں جے رہے ہیں بولیں بولیں اب پلیز اب آپ جب تک سوال نہ پوچھے جائے آپ نہ بولیں پلیز بھائی راجی تاگیہ پانی کیے میں چاہی ملدہ رہا ہوں میں چاہی کی جوت نہیں ہے میں نے آپ کا دیوتو دیوتو جو آپ نے دیا ہے وہ سوکار کر لیا ہے اب مجھے آپ کے پانی چاہی کی جوت نہیں ہے اب تھوڑا دھر رکھیں اسٹوڈیو کی دیواریں ہل رہی ہیں چھوٹا چینل ہے کمزور دیواریں ہیں دکشی جی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے میں یہ نبیدن کر رہا تھا ابھی راجی جی کو سن رہا تھا اور راجی جی کچھ اسائج ہو گئے ہیں میں اسائج نہیں ہوں دکشی جی بلکل بھی میں بلکل اسائج نہیں ہوں اور میں اسٹرش کر دینا چاہتا ہوں ہم لوگوں کی نیتی یہ ہے کہ دیش میں ایکٹار ایلوٹ نہیں بھی پرنی چیئے بھائی راجی جی جان کریں بھائی راجی راجی جی جس طرح سے لوگ سبھا اور ویدان سبھا کی اردھکش کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہے یہ باتیں ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہیں بھائی راجی راجی جی کی آواز آن ایر نہیں جا رہی ہے چلی یہ باتیں سمدھانک پرکریہ ہیں یہ باتیں ریکارڈ میں نہیں جا رہی ہیں آپ بولی دکشی جی پلیز ابھی ایک اتحاس بتایا گیا کہ ایک ہزار سال کے پیچھے کا اتحاس بتانے کی کوشش کی گئی اس پرتشتری چینل پر اور یہ بتایا گیا کہ انیک لوگ ویدیسی آت کرانتا آئے یہاں پر لوٹ پارٹ کی یہ ایک اتحاس ہے تخت ہے لیکن جو قوم اپنے اتحاس سے سبق نہیں لیتی وہ قوم اور وہ داشتر نسٹ ہو جائے کرتے ہیں اتحاس کی دھارہ سے یہ بھی تو مازدرشن لینا چاہیے کانگریس کے مطروں کو کہ آخر کار جو آکرانتا آئے تھے انہوں نے اس دیش کو تہس نہس کرنے کا کام کیسے کیا پھر انگریجوں نے اس دیش میں سانپردائیس بدویس بڑھانے کا کام کیسے کیا اور اس کی ٹھیک ٹھیک اترادکار کو سنبھالنے والی کانگریس نے ابھی تاجہ بیان ہے کہا گیا ہے کہ آتنکوادی جو ٹرائل ہے اس میں نردوس مسلمان سندھے کی چھتھی ہے میں اس چھتھی کے بستار میں نہیں جاتا ہوں لیکن بھارت کا گریہ منتری کہتا ہے کہ نردوس مسلمان آتنکواد میں پھسائے گئے ہیں ان کی چمتہ کی جانی چاہیے تو نردوس سے کام کیا نہیں چل سکتا تھا جاتی پانتھ مجھہب دیکھنے کی کوئی آب سکتا نہیں کی ایک بات پردان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ نے پورا پورے دیش کے لیے بہا بھاری بیان دیا تھا کہ اس دیش کے راشتری سنسادنوں پر راشتری اوتپادن پر راشتری پوری سمپدہ پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے مسلمانوں کا آدھکار ہے بھارتی جنتہ پارکی مجھہب کے آدھار پر ویقتی ویقتی میں بھید کر نہیں کرتی اور یہی سیکولر کا مول سدھانت ہے لیکن کانگریس کا بجٹ بھی سامپردائیت ہوتا ہے ایسے ایسے جلے چھانٹے گے جہاں پر مسلمان جیازہ رہتے ہیں وہاں کے لیے بھکاس کا دھن تو اس دیش کے اتحاس کو کلنکت کرنے کے لیے اور پورے اتحاس کو سامپردائیت بنانے کے لیے کانگریس نے بجٹ کو بھی ارث بیوستہ کو بھی سامپردائیت کا کے رنگ میں رگنے کا کام کیا ہے اسیم بکار اسیم بکار ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسیم بکار جی عطل جی راجو بھائی سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آزازی کے بات سے ان کی جو سرکار رہی ہے اس نے مسلمانوں کو کیا دیا ہم سرویس میں سے نوکری پیش آتے ہیں انہیں نے چھین لی ان کے سرکار کے جو ان کے کار رہے ہیں اس کے اتحاس یہ رہا ہے کہ انہیں نے مسلمانوں کو پنچر والا ہوا والا چائے والا ویلڈنگ پتائی مزدور اسکوٹا والا بنایا آج ان کے دل میں دہشت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایمانیہ مکمنٹریا کھلیش جی اعلان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ پنچر والا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس پی سی ایس اچھی نوکریوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایڈوکیشن ہب بنا رہے ہیں اب ان کو دہشت پیدا ہو گئی ملانہ کاری مصفحہ چار آجیم پیدایوں اور چار آجیم باکار ہیں ان دولوں کی باتوں میں کون سفتہ کو زیادہ صحیح لگتی کیونکہ آپ دھرم گروہ ہیں اسیم جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے مکہ منتری ہندوستان میں اور اتر پردیس میں لوگوں کو آئی ایس دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو مظفر نگر شاملی باگ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور تھانہ بوان اور جتنا علاقے میں فسادات ہوئے ہیں وہ کس کی دین ہیں اس کی طرف اگر نہیں جاتی آپ کی وہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں آج ساری دنیا بی جو بی کے بدنام کرنا چاہتی ہے لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ بھاجپا کے ساتھ ساتھ جس طرح لوگ بھاجپا کو برا کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرا اپنا خود کا ماننا ہے کہ سماج وادی پارٹی اس سے زیادہ کہیں دوشی ہے اور مسلمانوں کو وہ آئی ایس نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ابھی کیا ہوا ہے مزفرنگر کے حالات بھول گئے ہیں خفتے کے اندر ہی ابھی تو وہاں کے آپ گجرات بھول گئے ہیں مولانا صاحب نہیں آپ گجرات کی بات نہیں چل لی ابھی آپ نے مکہ منتری کی بات کی ہے یہاں مہدی کا سوال تو رہی نہیں ہے یہاں مہدی کا سوال نہیں ہے ام آف کرنا یہاں مہدی کا سوال تو رہی نہیں ہے آپ کے مکہ منتری جی نے جس روز سے آپ نے جس روز سے اشوف سنگل جی سے آپ کے مکہ منتری نے بات کی ہے اسی روز سے اکتر پردیس میں جو فسادات ہوئے ہیں آپ جو مسوری کے اکان بھل گئے ہو آپ پرتاب گھر بھل گئے ہو آپ دوستوں سے زائل فسادات ہوئے جس کو ہندوستان کی حکومتِ ہند نے بھی تسلیم کیا ہے اور پورے ہندوستان کے تمام ہندو اور سکھ حیثائیوں نے ہر مذہب کے ماننے والوں نے تسلیم کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بلکل صلاح 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 غلط ہو رہا ہے اس کو بھل گئے ہو آپ اسیم بکار رسپون کیجئے پھر میں جو بریک پر جانا ہے میں کیا ان کی نجی سوچ ہے بتائے دے رہا ہوں ان کی سوچ نہیں ہے پھنے آم ہے میں انس پر ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہی ہے ساری دنیا کو مڈیا نے دکھایا ہے ٹھیک ہے چلی بھائی گونپند راجو تیٹالیس منٹ کی اس گرما گرمی چینہ جھکٹی والی بحث کے بعد آپ کیا سمجھ میں آرہا ہے اس بریک لوس کے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا مجھے لگتا ہے کہ جو مول بات جہاں سے تھی جو مدنی صاحب کا جو بیان تھا جو بہی تھی بہی ہے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پائے مدنی صاحب نے جو بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ڈرا کر ان کو ووڈوینگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے کانگریس پر آروپ لگایا یہ آروپ بہت سارے رازنیتک گلوں پر لگنا چاہیے اور اتر پردیس میں جو اس سمیں ستہ داری ڈل ہے وہ بھی اس آروپ کے گھیرے میں آتا ہے جو بات آج یہاں پر جس طرح سے ہوئی ہے اور وشو اندو پرست کا اگر ہم سوال کریں تو وشو اندو پرست میں تو جو عیدیہ کا سوال ہے جو رام کا سوال ہے اس کو ایسا سوال بنا دیا ہے کہ اب عیدیہ میں تو ایک تارکم ہوتا ہے سردپونی ماہ کا اسنان اس دن ہونا ہے لیکن سردپونی ماہ کے اسنان کو ایک سنکلپ دیوز کا نام دے کر جو واقعی جو سردھالوں ہیں ان کے لیے بھی ایک تارکی آفت پیدا کی گئی ہے کیونکہ وشو اندو پرست کا نام اگر کسی کارکرم میں جڑتا ہے اس طرح کی نورا کستی سرکار اور وشو اندو پرست یا اس طرح کے سنگٹھنوں کے بیچ میں ہے کہ لوگوں کے مند میں سندے پیدا ہوتا ہے اور انوشت گروپ سے اس طرح کا پرچار کیا جاتا ہے ایک بریک پر میں جاؤں گا میرے ہاتھ میں پانچ پنوں کا وہ فارم ہے جو کانگریس نے راجستان میں جاری کیا تھا جس کو سبھی لوگوں کو بھرنا تھا اور کئی ہزار امیدواروں نے بھرا بھی ہے یہ فارم میرے پاس ہے بھائی راجیف تیاغی جی میرے ٹھیک باجیوں بیٹھے ہیں جہاں پر امیتاب جی بیٹھتے تھے آج کل امیتاب جی کا سواسطہ سہی نہیں ہے اس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں امیتاب جی کی کرسی پر چونکہ راجیف تیاغی بیٹھے ہیں اس لئے یہ اس کرسی کی دکت ہے جو اس کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اپنی باتوں کو بہت زیادہ